السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں نو ایسے خوابوں کو بیان کرنے والا ہوں جن کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے یعنی تعبیر کا اور خواب کا کوئی آپس میں لینا دینا اور ٹچ نہیں ہوتا ہے ایسے نو خواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور آپ بہت انٹرسٹنگ یہ ویڈیو ہونے والی اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس ویڈیو کے لاست میں ہم اپنے ناظرین اور سبسکرائبر کے لیے یہ بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس لئے پورا ویڈیو دیکھئے گا علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعبیر بالکل الٹی ہوگی یعنی تعبیر اور خواب کا کوئی ٹچ نہیں ہوگا تو یہ جو تعبیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ انہوں نے یہ تعبیریں ان چیزوں کی بیان کیے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں تاؤن کی بیماری دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے علاقے میں تاؤن ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے متعدی بیماری ہوتی ہے جس میں پہلے زمانے میں جانے بھی چل جایا کرتی تھی اور ایک سے دوسرے کو یہ بیماری لگتی ہے پھیلتی ہے اگر کسی نے وہ تاؤن کی بیماری دیکھی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر علمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں جہاں کے علاقے میں جس علاقے میں یہ تاؤن کی بیماری دیکھی وہاں لڑائی ہوگی جنگ ہوگی اور آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان کی لڑائی جھگلے کی نوبت آ جائے گی یہ تاؤن کی بیماری دیکھنے کی تعبیر ہوتی ہے دوسرا خواب کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی بالکل الٹی ہے اور علمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوشی حاصل ہوں گی خواب میں رو رہا ہے روتا آدمی غم اور پریشانی سے ہے لیکن ریل زندگی میں اس کو خوشی ملنے کی جانب اشارہ ہے بالکل الٹی تعبیر ہے علمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے یہی لکھی ہے تیسرین خود کو قبر میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قبر میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی الٹی ہے کہ خواب دیکھنے والا ریل زندگی میں جیل خانے میں جائے گا قید خانے میں جائے گا چوتھا خواب ہے گھر اجڑا ہوا ویران دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا گھر اجڑ گیا ویران ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ یہاں لڑکی پیدا ہوں گی لڑکیوں کی پیداوار اس کے گھر میں کسرت سے ہوگی جو کہ ایک سعادت اور خوشی کی اور اللہ کی جانب سے اللہ کی رضا حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے پانچوہ خواب ہے لڑکیاں پیدا ہوتے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں لڑکیوں کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے اور لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یہ کاشتکاری کا پیشہ اپنائے گا کھیتی کا یا اسی طریقے پر کھیتی اور کاشتکاری سے اس کا کسی طرح کا کوئی ٹچ ہوگا اور اس سے اس کو بہت منافع اور فائدے اور بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی یعنی یہ بھی اچھا اور بہترین خواب ہیں چھتا خواب ہیں نئی چیزوں کو نئی نئی چیزوں کو خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں نئی نئی چیزوں کو خواب میں دیکھنا نیک اور اچھا ہونے اور اپنے ساتھ خوشی کی بات پیش آنے یا خوشی کا ماحول پیش آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے ساتوہ خواب ہیں پرانی چیزوں کو خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں پرانی چیزوں کو پرانی پرانی بیکار بوسیدہ سامان اور چیزوں کو خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا برا ہوتا ہے اس لئے اگر اس طریقے کا خواب دیکھیں پرانی پرانی بوسیدہ پرانے زمانے کی چیزیں خواب میں خوب نظر آتی ہیں تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے آفیت کی دعا کرنی چاہیے آٹھوہ خواب ہے خواب میں گولی خریدنا یاد رکھیں گولی خریدنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے اس خواب کے کو اگر کوئی دیکھے تو وہ بھی اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرے اور صدقے کا احتمام کریں نوہ خواب ہیں گولی بیچنا اسی شخص نے دیکھا کہ وہ گولیاں بیچ رہا ہے خواب میں تو یاد رکھیں گولیاں بیچنے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور اس میں خیر اور بھلائی ملنے کے جانب اشارہ ہوتا ہے تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ایسے نو خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں جن کی تعبیریں بالکل الٹی ہوتی ہیں یعنی خواب اور تعبیر میں کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر جاننے چاہتے ہیں تو اب ایک بات ضرور غور سے سن لیں کہ آپ کی سکرین پر رائٹ سائٹ میں اوپر کی جانب ایک بلیک کلر کی پٹی آ رہی ہے آپ اس پر کلک کریں گے ٹچ کریں گے تو آپ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں پہنچ جائیں گے جس میں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیز بتایا ہے اور آپ وہی ویڈیو دیکھ لیجئے اور پھر جس طرح خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہم نے سکھلایا ویسے ہم سے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ فرائدے کو آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ